بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کچھ باتوں کا احتیاط کرنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ چینل جو ہے یہ اس کے پیچھے کمپنی ہے یعنی کہ یہ یوٹیوب چینل نہیں کہہ سکتا آپ اس کو سمپلی الابیرہ اوورسیز سربیسز ہے اور اس کے نمبرز جو ہیں وہ ویب سیٹ بھی آویلیبل ہیں اور یہاں پر ایوہ کو دیے جائیں گے دسکرشن میں نیچے اور فائیو سٹار ایویشن پرائیویٹ ٹیمیڈڈ بھی ہے اور فائیو سٹار ایویشن انسٹیٹوڈ بھی ہے جہاں پر ہوتل مینجمنٹ کی کورسز ہوتے ہیں جہاں پر ایر ٹیٹرین اور ٹورزم کورسز ہوتے ہیں اور جہاں پر آن لائن ارننگ کی کورسز ہوتے ہیں تو یہ پورے کپورے سٹ اپ ہے آپ کو میں سمجھانے کے لئے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کو جو چیزیں میں نے چیک کی ہیں بہت سارے فیکس کارڈ آپ کو میں نے دیکھے بنے ہوئے نمبر کوئی اور تھا لوگو ہمارا نام ہمارا کیسر خان لکھا ہوا ہے کبھی پر حاجی کیسر خان لکھا ہوا ہے کبھی کبھی کیا وہ تمام چیزوں کو آپ نے اگنور کرنا ہے نمبر ایک آج میں نے ایک چینل بھی دیکھا ایزی ویزا چینل بھی تھا یوٹیوب کے اوپر وہ بھی اپنے نمبر سینڈ کر رہا ہے کوئی عجیف سا نمبر ہے اور آپ کو سکیئے رہے ہیں کہ جب مسترابدہ کر لیں میں کیسر بات کر رہا ہوں تو پلیز جو نمبر آپ کو سکرین نظر آ رہے ہیں میں صرف یا ہم صرف اسی کی زمداری قبول کرتے ہیں ان نمبرز کے علاوہ کوئی اگر کوئی اور آپ کو کہتا ہے دوبائی میں پاکستان میں یا کسی ملک میں بھی کہ ہم کیسر خان کے لیے کام کر رہے ہیں یا ہمارا کوئی ان سے کوئی معاملہ ہے تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہم کسی کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے ہیں یہ بالکل ہی ایک کمپنی کا اپنا سیٹ اپ ہے جو آپ کو سرویسز کر کے دے رہی ہے ہمارے چینل کے اوپر الحمدللہ ایک لاکھ سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں چونکہ ہم نے اس کے اوپر ابھی توجہ اب دی ہے تو لہٰذا یہ آپ کی طرف سے یہ رسیب ہو گیا ہے یو ایسے سے یوٹیوب سے اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو انام وہ بھی ایویلیبل ہے یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر یہ بٹن جو ہے وہ ایویلیبل ہے اس پر لبی بات نہیں کریں گے thank you very much یہ آپ لوگ کا وہ پیار ہے جو ہمیں مل جاتا ہے اور ہم نے ریسیف کر لیا ہے اس کو کل ریسیف کیا اور آج میں اس کے لیے آپ کو thank you کہہ رہا ہوں ویڈیو آغاز کرتے ہیں سب سے بڑا سوال پہ ہی آپ بات کریں گے آج کینیڈا کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بہت ساری ویب شیٹس بتائیں لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے یہ لکھا ہوتا ہے تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو صرف سکرن پر دکھاؤں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کیونکہ تبجھو سے کیجئے گا دیکھ کیجئے گا کیونکہ میں کوئی نئی اور نرالی بات نہیں کرنے لگا میں آپ کو وہی دکھاؤں گا جو آپ شاید مجھے نہیں مالوں کس نظر سے دیکھتے ہیں لیکن میں بات کر رہا ہوں اگین کینیڈا جوب بینک کی میں دیٹیل میں جاؤں گا اور میں کوئی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے اور آپ کو میں وہ تمام چیزیں سکرن بھی دے دوں گا تاکہ کوئی شکایت دینے رہے کہ کہاں سے دے رہے ہیں میں نے اس ٹائن جو ایفرنٹ کھولی ہوئی ہے وہ ہے کینیڈا جوب بینک ڈاٹ او آر جی کی سمجھ جو آگیا سکرن میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو آپ نے ہمیں وہاں لنک نہیں دیا وہاں لنک نہیں دیا لنک دینے کیلئے میں کہیں آپ کو بس نہیں آسکتا میں آپ کو سکرن پر دے رہا ہوں اس سے زیادہ میں نہیں مزید آج جا سکتا نظر آگیا آپ لوگوں کو لکھاوا بھی ہے کینیڈا جوب بینک بہت بڑا لکھاوا ہے چھوٹا تو لکھاوا نہیں ہے اس کیا کہ ڈاٹ او آر جی لگا دینا بیکٹرٹ کھل جائے گی اب آپ آجائیے ریکروٹمنٹ ایجنسیز ان کینیڈا ریکروٹنگ فارنڈ ورکرز اب یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے وہ یہ کہ میں نے کچھ یوٹیوبرز دیکھا جو امیگریشن آفیسز کے نمبر آپ کو دے رہے ہیں پوری لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہتے ہیں ان سے رابطہ کرو یہ آپ کو جوب نکال کے دیں گے یا کوئی اور قسم کی جو سروریسز ہوتی ہیں ان کے آپ کو ایڈریس دے رہے ہیں گورنمنٹ کے آپ کو ایڈریس دے رہے ہیں ان کو پاگل کر دیا ہے آپ لوگوں نے ای میلے کر کر کے کر کر کے انہوں نے کام نہیں ہے جوب دینا آپ جوب کا کام دینا ہے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کا جو کینیڈا میں دیتی ہیں اچھا کس کا وہ بھی جو آپ کو ویبشیٹ بنا رہا ہے اس کو نہیں کرنا آپ نے ای میل آپ نے کمپنیز کا نام سمجھنا ہے نام جاننا ہے پھر اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنے سے پہلے اپنا ہومورک پورا کیجئے اپنی پراپر کینیڈین بیس سی وی پراپر کینیڈین بیس کور ریٹر اور اس کے اندرے جو خیال کرنا ہے وہ یہ کہ آپ ایک کام کو پکڑیں پراپرلی یعنی کہ آپ بولتے ہیں کہ جی ایم پلمبر کوئی بری بات نہیں آپ بولتے ہیں آپ باربر آئیم شیف کچھ بھی آپ بولتے ہیں تو اس کا آپ کے پاس کوالفیکشن کیا ہے آپ کے پاس پیپر پروف کیا ہے جین جیسوں کے پیپر پروف ہیں وہی لکھئے گا کیونکہ آپ زوانی بول دیں گے میں پلمبر ہوں تو پانچ سال ہو گئے مجھے تو آپ کو پروف کرنا پڑے گا everything should be proved تو وہ بات دماغ میں رکھتے ہوئے ہی آپ نے آگے بڑھنا ہوتا ہے یہ تمام چیزوں کو خیال آپ نے خود کرنا ہے اس کے بعد ریکروپنی ایجنسی کینیڈا میں آپ نیچے آئیے گا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایمپلائیر نیم وہ اپنا باتا رہے ہیں کینیڈا جوب بینک ہے اس میں پندر ہزار جوبز اوویلیبل ہیں پچیس سے چاہدہ دار پر منت کی سیلر کی بارے میں ہم بات کرتے ہیں کینیڈا جوب کنسلٹنسی فور ہائیسٹ کالٹی فور ایمپلائیمنٹ یہ تمام باتے میں جگہا ٹھیک ہے ریکروپنی ایجنسیز ان کینیڈا ریکروپنی فارن ورکر ان آرڈر تو گٹ ایمپلائیمنٹ وائی شوڈ یو کنسلٹ ویڈ ایمپلائیمنٹ ایجنسی دیکھیں آپ کو میں نے شروع میں کیا بولا ہم ہیں الابیرہ اوورسیز کنسلٹنٹ اوورسیز کنسلٹنٹ مطلب ہم جوب کے حوالے سے لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں یہ ہے لائسنس لائسنس کو بھی پہچانا کریں یہ لائسنس کونسا لگا ہوا ہے تو یہ جن کی بات کر رہا ہوں میں وہ بات کر رہا ہوں ریکروپنی ایجنسیز کی ریکروٹ کرتے ہیں کینیڈا کے لیے کینیڈا کے اندر ریکروٹ کرتے ہیں ان کے لیے اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے تو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو دے دیتا ہوں ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو میں دے دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیا بول رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس تحقیق سے پتا چلا کہ کینیڈا میں نوے فیصد سے زیادہ ریکروپنی ایجنسیاں جو غیر ملکی ملازمین کو بھرتی کرتی ہیں وہ نئے ملازمین سے اسامیاں پر کرتی ہیں بھرتی کنسلٹنٹ یعنی ریکروپنی ایجنسیز ایک دوسرے کے درمیان کام کرتا ہے کاروبار کو سب سے بڑے ہنر اور لوگوں کو ان کی مہارتوں اور کاولیت کے لیے مثالی روزگار تلاش کرنے وضعت فرام کرتا ہے کسی ایک کمپنی کے لیے کام کرنے کے بجائے کینیڈا میں ریکروپنی ایجنسیز جو غیر ملکی کاروباروں کو بھرتی کرتی ہے قویسی پیمانے پر شعبوں اور ملازمت کے فعال متعدد کاروباری مختلف مواقع تک رسائی حاصل کرتی ہے اس حد میں کاروبار اور آپ کے حریف انہیں استعمال کر رہے ہیں آپ کو بھی کرنا چاہیے زیل میں درشی کے وجوہات ہیں جن کے وجہ سے آجر اور ملازمت کے مطلعشی دونوں کو کسی ایمپلائیمنٹ ایجنسی سے بات کرنی چاہیے یہ آپ کو میں نے ٹرانسلیشن سے دکھائی ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اگر کوئی مجھے کہتے کہ جی مجھے تو انگلیش نہیں آتی تو انگلیش اگر نہیں آتی تو بھائی ٹرانسلیٹ کر لو گوگل سب کچھ کر کے دے گا آپ کو آگے آئیے یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے ٹرانسلیٹ کر لینا یہاں پر پولی معلومات دی 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 ہے کہ لیمیا کرنا پڑتا ہے لیمیا کے اندر ہم سے لوگ پوچھ رہو ہوتے ہیں لیمیا کیسے کرتے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ہمارا اس میں کیا کام ہے ہمارا کام تو ہے لیکن آپ پر کیا کام ہے اس کے اندر اگر آپ کمپنی کو بولو گے تو کمپنی کے کام کرنے والا ہے کمپنی کو سمجھ ہی میں آرہی ہے ٹھیک ہے بڑھنا ہم سمجھا دیں گے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑھنا تنخواہ کے طور پر وہ اپنی کرتے ہیں اچھا یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی ٹرانزیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کا پندرہ سے پچیس پرسنٹ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکس نہیں ہے آپ کو میں عام بات کروں تو وہاں پر بارگیننگ والا اصول معاملہ یہ ہے کہ وہ کر لیتے ہیں یہاں پر ٹوپ 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 ٹوٹنے ٹو کونسی ہیں تو یہاں پر انہوں نے ان کے نام دے دی ہیں نمبر ون پر کونسی ہے کیلگری بیس سٹافنگ کمپنی ہے یہ سٹاف ہائر کرتی ہے اس کے بعد آپ آگے چلیں گے تو اور کمپنی زائیں گی مانٹریال بیس سٹافنگ کمپنی ہے ایجنسی فور ہیومین رسورس ان ٹورانٹو ہے چلتے جائے یہ پرسنل ریکرمنٹ فرم ہے اس کے علاوہ پانچ نمبر پہ چھے نمبر پہ یہ چلتا رہے گا معاملہ اچھا یہاں پر ان کی اکھٹی لسٹ میں جاتی ہے ریکرمنٹ فرم ان ٹورانٹو تو وہ بھی مل گئی آپ کو پوری کے پوری یہ تمام کے تمام معلومات ہیں یہ تمام کے تمام نام ہیں ان ناموں سے کمپنیز اتنا تو آثنٹک ہو جاتا ہے نا کہ یہ کمپنیز کس نام سے ہے اور کہاں ہو سکتی ہیں ان کا ڈریس فور نمبر نکالا مشکل نہیں ہے پھر بھی یہی سائڈہ کو بتاتی ہے کہ ریکرمنٹ ایجنسیز ان کینیڈا ریکروٹنگ فورنڈ ورکرز تو یہاں پر گرین ٹیک ریسورس ہے اس کا اپسیٹ دیا ہوا ہے ہاورڈ جانسنز ہے اس کے لئے آپ پوری کے پوری معلومات آپ کو میں نے یہاں پہ دی دی ہے اس کے بعد لیٹس جوب ان کینیڈا فور فورنڈرز فورنڈرز یار فورنڈرز کا مطلب ہوتا ہے جو کینیڈا میں نہیں رہتا ہے جو کینیڈین نہیں ہے تو وہ فورنڈر ہوا نا اس کے بعد یہاں پر وہ تمام کے تمام پوزیشن مینشن ہے اور یہاں پر جو ہے لائن کک ہے آفیس ایڈمنیسٹریٹر ہے کک ہے اور گریم فورنڈ ورکر ہے پینٹر ہے ٹک ہے نا تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے چلیں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی یہ دیکھیں آپ پینٹر کے لئے آگئی وی آر ہائرنگ یہ پوری معلومات آگئی ہے وہ بتا رہا ہے آپ کو کہ اکیس سے لے کر بائیس ڈالر پر گھنٹہ ہم دیں گے اور چالیس گھنٹے پر ہم کام لیتے ہیں یہ کمپنی ہے یہ تمام معلومات ہے جوب ڈسکرپشن پورے لکھی بھی ہے یہ پڑھنے کی ضرورت ہے ریکوائرمنٹ کے پڑھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ہاو ٹو اپلائے وہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ تو یہ ایمیل اڈریس دیا ہوا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ پہ ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور لکھا ہوا نہیں ہے جو آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہوا ہے کچھ اور لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا آپ کے سمجھ سکرین چال رہی ہے وہ تو مہین ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے کرنی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اگر خود کر سکتے ہیں تو اپریشیئٹڈ میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کو کون کیا گائیڈ کر رہا ہے میں ذمہ دار نہیں ہوں بعض لوگ کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نوہ سکوشیا کا مجھے نے مجھے ڈیٹا دے دیا یا مجھے فلان کا روٹیٹ ڈیٹا دے دیا اب میں کسی کا نام لیے بغیر کیوں گا کہ آپ نے اپنی اکل لگانی ہے اور آپ نے لوگوں کو تنگ نہیں کرنا کیلنڈا کے اندر کیونکہ وہاں پہ ایک فرم ہے سٹیڈی پہ کام کر رہی ہے ایک یوٹیوب نے ویڈیو بنا دی اس کو دو ہزار ایمیل چلے گئی دو ہزار فون چلے گئے پاگل ہو گیا ہے وہ تو وہ پھر بوری بات ہے آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ یہ آفرز ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں آفرز اس چینل کے اوپر وہ ایکسپائر بھی ہوتی ہے میں نے کہا پاکستان آؤں گا پاکستان آ کر میں آپ کی وہ کروں گا کانسلنگ کروں گا میں نے آیا میں کیم چلا گیا اب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کب آئیں گے پاکستان تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں تو یہاں پر جو آفر آتی ہیں وہ ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں تو آپ نے چینل کے ساتھ ایک کنٹینٹی میں رہنا ہے تاکہ جو آفر ہم آپ کو دے سکیں وہ آپ کے ساتھ چلتی رہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو ہماری پرسنل کانسلنگ کی ضرورت ہے پراپرلی تو آپ اپنی کانسلنگ بک کروا سکتے ہیں ان گیون نمبرز کے اوپر آپ سے بات ہماری ہو سکتی ہے ان نمبرز کے اوپر آپ بکنگ کروا سکتے ہیں بکنگ کانسلنگ میں شروع کر دینا کہ بھئی آپ بتائیں کیا ہے کینڈا کیا کیا چل رہا ہے بکنگ کروا سکتے ہیں کہ مجھے اپنی کانسلنگ کروانی ہے یہ میری جو بھی آپ کی کسی بنایئے یا جو لکھا ہوا ہے ہاتھ سے جو کچھ بھی ہے یہ میرا معاملہ ہے مجھے اس پر اپنی کانسلنگ کروانی ہے بک کر دیں تو آپ بکنگ کے لیے ضرور فون کر سکتے ہیں اثر وائز معلومات کے لیے چینل کو استعمال کریں گے آپ لوگ چینل آپ کو معلومات دے گا اور نمبرز آپ کو بکنگ کرنے کے لیے کانسلنگ کے لیے اگر ضرورت ہو تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں چینل سے سمجھ بات آ رہی ہے تو ویری گوڈ اس سے تو اچھی بات اور کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ سمجھ دار ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں شلال اللہ حافظ